آؤ دوستی کرلو چلی ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے ہی ڈرائیور سے جس نے ان پتھروں سے دوستی کی وجہ سے فرش سے عرش تک کا سفر طے کیا چمچماتی یہ ٹروفی راحت جتاتی یہ مسکراہت اور حوصلہ بڑھاتی یہ خوشی منالی کی سریش رانہ کو کامیابی ایک ہی جھٹکے میں نصیب نہیں ہوئی کسی فلمی کہانی کی طرح ان کی زندگی کی گاڑی کئی بار رکھی آگے بڑھی اور پھر اس مقام پر جا پہنچی جہاں تک جانا دیش کے کسی بھی ریلی ڈرائیور کا سپنا ہوتا ہے سریش منالی کی پاس کے گاو میں گاڑیوں کی مرمت کرتے تھے ایک دن ان کی ڈرائیونگ دیکھ ریڈ بھی ہیمالیہ کے ایک اوفیشیل نے انہیں ریلی میں آنے کا نیوتہ دے دیا یہ سال دو ہزار ایک کی بات ہے سریش نے ریلی میں حصہ لیا اور قریب ایک گھنٹی کی پینالٹی کے ساتھ ریلی فنش کی خوصلہ بڑھا اور دو سال تک وہ بس انفہاو پٹھوڑتے رہے سکول میں بارہویں تک کی پڑھائی کی تھی لیکن موت کو دعوت دیتے راستوں پر ان کی محنت جلد ہی رنگ لے آئی پہلے دو ہزار چار میں چیمپئن بنے پھر دو ہزار پانچ میں پھر دو ہزار چھے میں اور پھر دو ہزار سات میں اور اس سال قریب اکیس منٹ کی لیڈ کے ساتھ چیمپئن بن کر جیت لیا لگاتار پانچوں کے تھا سب سے تف میرے ساب سے لیکن کی فرسٹیج تھی اور اس میں میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں ٹائم بناوں گا اور اتنا بمپی تھا اور اتنا ڈائسی تھا میرے ساب سے کافی توڑنے والا سیکشن تھا تو اس میں میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں ٹائم بناوں گا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ پانچ بار ریڈ جتوں گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آخر ایک عام انسان میں ایسا کیا ہے کہ وہ موت کی پرواہ کیے بھی نہ کار اتنی تیزی سے دوڑاتا ہے کہ اچھلے پانچ سال سے اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا میں بس ابھی یہی سٹاپ کرنا چاہتا ہوں ایس سے آگے میں دوسروں کو چانس دینا چاہتا ہوں اور میں یہی کہنا چاہوں گا لوگوں سے اپنے نیکس پارٹی سیمنٹس کے اپنے کونسٹریشن سے گاڑی چلائیں اور تب ہی آپ اس ریٹ کو جی سکتے ہیں اس میں جیتنے کے لئے آپ کو مینٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے تو اگر آپ اس چیز میں اپنا دھیان رکھیں گے تو آپ ضرور جی سکتے ہیں توریش چیمپین بننے کے سفر پر یہی بریک لگانا چاہتے ہیں وہ نہ تو تھکے ہیں اور نہ ہی ڈرے ہیں بس ہیرو کی طرح ویدائی چاہتے ہیں یعنی اگلی پیلی کے لئے سنتیش ساف ہے ڈر بھگاؤ دم دکھاؤ اور زندگی